مرتبابات! 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 عمبیر سے مرتبابات! میں آپ کو جانکاری دینا چاہوں گا دو کمیشنر ممبی کے ستپال سنگھ اور دکشیر ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد میں لوگ سوا میں بھیجا گیا اسی پرکار سے یہ پرمجی سنگھ جی بھی جو ہے ان کا معلوم ہے ان کا سمیعہ اب ختم ہو گیا تو یہ باجپا کے ہی لوگ ہیں اور جانبوچ کے ستہ دھاری دل کو کیسے بدنام کرنا یہ ان کی پولیسی ہے اس پولیسی کے انترگرد وہ یہاں ہمارے گرہ منتری کو بدنام کر رہے ہیں پسنا ایسا ہے ان کو یہاں سے جب ٹرانسپر کیا واجے کو انہوں نے ہی لائے تھا سسپینڈ ہونے کے بعد میں وہ ہی ان کا مہرہ ہے اور اس کے بعد میں ان کو لگا جب وہ نائے کے اندر میں اس کو لے کے اس کی انویسکشن شروع ہوئی ہے تو یہ مہودے جو ہے یہ پسنا جائے کر کے ان کی ساری یہ اپنے آپ کو بچانے کی قوایت چل رہی ہے کیونکہ اپنے آپ کو بچانے کے لئے دوسرے کو بدنام کرو یہ ان کی پولیسی ہے جسی آدھار پر اس نے ہمارے گرہ منتری پر میں جو آروپ کیا ہوا ہے وہ سارا سرگلت ہے اگر اس کو یہ آروپ کرنا ہی تھا تو جب وہ پوسٹ پر تھے ٹرانسپر ہونے کے پہلے تب بھی کر سکتے تھے اور وہ بولتے کہ انہوں نے واتس اپ کا جو ہم پریس کو دکھا رہے ہیں وہ جانبوچ کے دو دن پہلے ہی وہ مینیج کر کے لیا گیا یہ ہم لب نہیں سمجھ سکتے جنتہ نہیں سمجھ سکتے جنتہ بے اکوب نہیں ہے اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا آدمی ہیں یہ جانبوچ کے ہمارے گرہ منتری انیل دیشموک کو بدنام کرنے کے لیے سارا کھیل چل رہا ہے بیجے پی لگاتار مانگ کر دی ہے کہ جب تک گروہ منتری جی میں سے کیا ہوتا ہے کل کوئی کسی کے بار بھی کوئی آروپ کر دے گا اور وہ اس نے دشتیبہ دیتے چلے آنا چیئے تو انہوں نے ان کے بار بھی کئی آروپ ہے ان کے بھی انکواری کرو نا آپ دیکھو ہماری شہر کے تینوں نیتہ جو بڑے ہیں یہ پانچ سال کے اندر میں ان کی بڑی بڑی حویلیا اور بڑے بڑے بنگلے کیسے بن گئے ہمارا بھی سوال ہے ہم بھی بزنس کرتے ہیں ہمارے بھی کاروبار ہیں لیکن ہم اتنے پانچ سال کے اندر میں تو اتنا ہونے کے بعد ہم کچھ نہیں کر پائے آپ ریس کے لوگوں ناکور کے جنتہ کے لیے کام کرتے ہو اب ان سے سوال پوچھئے جو تین نام ہیں جو بڑے مہاراش کے اندر میں جو ناکور میں ان کی پراؤپرٹیاں اتنی بے تہاشا کئیسی بڑی اس پر بھی خوش کرنی چاہیے وہ تا سامنے دیکھ رہا ہے تین کونتے نام ہیں یہ نام ہیں نتین گھڑکری جی کا نام ہے دیویندرا بڑن نمسکا جی ہے ہمارے چہترے شکر بھاونکڑ کتنی پراؤپرٹیاں ہیں آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ایک بنگلہ بنانے کے لئے آدمیوں کو جددو جد کرنی پڑتی ہے ایک گھر بنانے کے لئے آج تھوڑی تھوڑی سے بات کو لے کر ہر دس قتم کے اوپر میں بنگلہ نیا خریدی خریدہ جا رہا ہے آٹو چلانے والا آٹو چلانے والا ہو یا سکوٹر پہلے لیمبریٹا چلانے والا ہو وہ آپ سمجھ رہے اتنا روپیہ اناب سناب تمہارے پاس آیا تو یہ کونسی محنت آپ لوگوں نے کی ہم ان کے اوپر سوال اٹھائی رہا ہے ان کا سوال سامنے آکے انہوں نے جواب دینے چاہیے جواب دینے کے بجائے یہ بڑے جور سے جھوڑ بولتے ہیں مہراتی مدے مہن آئے گھوٹا بولا اور ریٹون بولا کہ جنتہ کی فسونک ہو رہی ہے اور جنتہ جانتی ہے ایک میرے کو مجھے پتائیے ای سی پی اور ای پی آئی کو بولیں گا سو کروڑ ہونا وہ ڈائریک ڈائریک سی پی کو کبھی بھی ایک آواز پر بولا کے بولا کے بات کر سکتا ہے اب سمپل بات ہے آہم جنتہ سوچتی ہے کیا وہ یہ اپنا میسیج جو جو بول رہے ہیں وہ ان کے ای پی آئی اور ای سی پی کے مادیم سے سی پی کی ورس پہنچا رہا ہے سوچنے کی بات ہے